ایک دفعہ مصر کے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے تمام لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا وہ واقعہ اپنی نویت کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور ہوران کن واقعہ تھا اور اس واقعہ کو زیادہ ترہمیت اس لیے ملی کیونکہ وہ واقعہ سلطان صلاح الدین عیوبی کی اکلمندی سے جڑا ہوا ہے ایک دفعہ اس گاؤں میں چودری صاحب نے اپنے بیٹی کی شادی کی رات کا وقت ہوا دلہ دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا گاؤں والے خوش تھے کیونکہ چودری صاحب نے اپنے بیٹے کی خوشی پر تمام گریبوں کی مدد کی اور پورے گاؤں والوں کو اچھے اچھے کھانے پیش کی جب صبح ہوئی تو چودری صاحب کی بیوی جب اپنے بیٹے کے کمرے میں اپنے دلہن کو دیکھ لے کے لیے گئی تو دیکھا دیکھ کر چودری صاحب کی بیوی چیخنے چلانے لگی اور اتنے میں زور سے چیخیں چلائیں کہ اسی وقت گر کر بے ہوش ہو گئی اپنی بیوی کی چیخیں اور اپنی مالکن کی چیخیں سن کر چودری صاحب اور اس کے ملازمین چودری کے بیٹے کے کمرے کی طرف دوڑے تو جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں چودری کے بیٹے کے بستر پر خون سے لط پت کپڑے پڑے ہوئے ہیں لیکن نہ ہی بستر پر چودری صاحب کا بیٹا موجود ہے اور نہ ہی چودری صاحب کے بیٹے کی بیوی اس کمرے میں موجود ہے چودری صاحب نے قاضی صاحب کی مدد سے ہر جگہ ہر گاؤں ہر محلے میں چودری صاحب کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن چودری صاحب کے بیٹے کا سراغ کہیں نہ ملا یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ شادی کے پہلے دن ہی چودری کا بیٹا اور دلہن کمرے سے گائب ہو گئے بہت تلاش کرنے کے باوجود چودری کا بیٹا نہ ملا وقت گزرتا رہا اور گاؤں والے آہستہ آہستہ اس بات کو بھول چکے تھے چند سالوں بعد پھر سے اس گاؤں میں ایک گریب کمہار کی بیٹی کی شادی ہوئی لوہار کا بیٹا تھا چودری صاحب کا اپنا بیٹا تو نہیں تھا لیکن چودری بہت ریم دل انسان تھا اس نے کمہار کی بیٹی اور لوہار کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سکی اور رات کے وقت دلہ اور دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا لیکن جب صبح ہوئی تو وہی پہلے جیسا سارا منظر دھورایا گیا جیسے ہی لوہار کے بیوی اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی کیونکہ ان کے بستر پر کھون سے لطپت کپڑے پڑے ہوئے تھے نہ ہی لوہار کا بیٹا تھا اور نہ ہی اس کی بہو تھی قاضی صاحب نے پوری تحقیق کروائی ہر جگہ تلاش کیا گیا نہ ہی کوئی سراغ ملا اور نہ ہی کوئی ان کے بیٹے اور بہو کا پتہ چڑھا اب اس واقعے کو گزرنے تقریباً ایک مہینہ ہوا تھا کہ قاضی صاحب کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گی جس میں حکیم صاحب نے قاضی صاحب کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کرو نہیں تو تمہارا بیٹا اس مرض سے جان سے بھی جا سکتا ہے یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو خوش ہونے کی بجائے قاضی صاحب پر یہ بات قیامت پن کر گزری کیونکہ قاضی صاحب بہت ڈر چکا تھا کہ کہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو پھر سے یہ حادثہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ ہو جائے قاضی بہت پریشان تھا اتنے میں گاؤں کا ایک لڑکا مدرسے میں پڑھنے کیا ہوا تھا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بہت سن رکھا تھا جب اس لڑکے نے اس سارے واقعے کے بارے میں سنا تو وہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں لیکن اس سے پہلے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے تمام گاؤں والوں اس بات کی رضا مند ہو گئے اور تمام گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس گاؤں میں شادی کی رات ایسا کیا ہوتا ہے اور وہ کون ہے ایسا قاتل جو صرف دلہ دلہن کو قتل کرتا ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی جس نے ان تینوں مقدموں کا حل نکال کر رکھ دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس پڑھے لکھے نوجوان کو کہا کہ اگر تم تین آدمیوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں میدان جنگ میں چھوڑا جائے تو کیا تم لڑ سکتے ہو یہ سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر ایک طالب علم کیسے تین سپاہیوں سے لڑ سکتا ہے تو اس نوجوان نے کہا جی ہاں حضور آپ میرا امتحان لے لیں میں نے آپ کی بہادری کی بہت سے قصے سنے ہیں لہٰذا نہ صرف میں ایک اچھا طالب علم ہوں بلکہ ایک اچھا سپاہی بھی ہوں سلطان نے اس کا امتحان لیا تو اس نے سلطان کے سپاہیوں کو چند ہی لمحوں میں پچھاڑ کے رکھ دیا اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسی ترقیب اس نوجوان کو بتائی جس کو سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی صاحب اور اس نوجوان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ قاضی صاحب تم اپنے بیٹے کا نکاح کرو اور سوہگ رات کی رات اپنے بیٹے کی جگہ اس نوجوان کو کمرے میں جانے دینا اور اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ تمہاری بہو کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا اس رات اس راج سے پردہ اٹھ جائے گا آخر دلہے اور دلہن کے کمرے میں کون آتا ہے اور وہ کہاں گائب ہو جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور سلطان کے کہنے پر قاضی صاحب مان گیا قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا اور سوہگ رات کی رات خفیہ طریقے سے اپنے بیٹے کی جگہ اس نوجوان کو کمرے میں بھیج دیا وہ نوجوان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے قاضی کی بہو کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں لہٰذا جیسے میں کہتا ہوں تم ویسے کرنا اور پھر وہ نوجوان دلہے کے بستر کے نیچے چھپ گیا اور اس دلہن کو بستر کے اوپر سلا دیا اور اس طرح اس نے بستر کی شکل بنا دی کہ جیسے اس بستر میں دو آدمی سو رہے ہوں جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کمرے کا دیا بجا اور کسی کے اندر آنے کی آواز سنائی دی وہ نوجوان کافی چالاک تھا اسے پتا چل گیا کہ قاتل کمرے میں پہنچ چکا ہے جیسے ہی اس نے بستر پر حملہ کیا تو اس نوجوان نے اسی وقت دیا جلا دیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر اس نوجوان کے گردن پر رکھ دی جب دیا کے روشنی میں دیکھا گیا تو وہ نوجوان جس نے چودری کے بیٹے اور اس کے بعد لوہار کے بیٹے اور تیسرے نمبر پر قاضی صاحب کے بیٹے پر حملہ کیا وہ ان کے گاؤں کا ایک چرواہے کا بیٹا تھا جب تمام گاؤں والوں نے صبح اس معاملے کے بارے میں بتایا گیا تو سارے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے لیکن اس نوجوان نے کہا کہ اس کو قتل کرنے کی بجائے سلطان کے ادارت میں لے جاتے ہیں اس کو سلطان کے ادارت میں حاضر کیا گیا اور سلطان نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا سلطان موظم چار سال پہلے میری شادی ہوئی اور شادی کی رات ہی ڈاکوو نے مجھ پر حملہ کر دیا اور زیوروں کے ساتھ ساتھ میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے میں گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا چودری کے پاس بھی گیا تھا لیکن میری کسی نے مدد نہیں کی تھی اور میری بیوی کا کوئی پتہ نہیں چلا میں اس گاؤں میں کسی کی شادی نہیں ہونے دوں گا اور اسی وجہ سے میں نے ان چودری کے بیٹے اور قاضی صاحب کے بیٹے اور اس لوہار کے بیٹے کو اور دلہن کو اسی رات اگوا کر کے گاؤں کے باہر ایک کھندر رمہ کلہ ہے اس میں میں نے قتل کر کے دفنا دیا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر تم قاضی صاحب کی بجائے میری عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا لیکن تم نے انصاف لینے کے بجائے خود انصاف کرنے کے بارے میں سوچا لہٰذا تمہیں زندان میں ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اسی طرح سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی اکل مندی کے وجہ سے وہ گاؤں اتنی بڑی مسئبت سے دور نکل گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ